دیکھئے بھئی آگے کتاب پر سبق نہم دلیل لمی اور دلیل انی جاننا چاہیے کہ نتیجہ کا علم ہم کو قیاس کے دو قضیوں کے ماننے سے جو ہوتا ہے یہ حد اوسط کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھو ہر انسان جاندار ہے ہر جاندار جسم والا ہے ان دونوں مقدموں سے ہم کو یہ علم ہوا کہ جسم ہر انسان کے لئے ثابت ہے یہ حد اوسط یعنی جاندار کی وجہ سے ہوا ورنہ قیاس میں اس کے سوا کوئی اور شئے ایسی نہیں جس کی وجہ سے ہم کو یہ علم ہو پس معلوم ہوا کہ اکبر محمول نتیجہ کا جو اصغر یعنی نتیجہ کے موضوع کے لئے ثابت ہونا ہم کو معلوم ہوا اس علم کی علت حد اوسط ہے پھر جیسے حد اوسط ہمارے اس علم کی علت ہے اگر حقیقت میں بھی اکبر کے اصغر کے لئے ثابت ہونے کی علت یہی ہو تو یہ دلیل لیمی ہے اچھا بھئی آج ہم پڑھیں گے دلیل لیمی اور دلیل انی کے بارے میں قیاس میں کیا کرتے ہیں سغرہ اور کبرہ کو ملاتے ہیں اور پھر اس میں سے حد اوسط کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے مثلا آپ نے کہا ہر انسان جاندار ہے اور کبرہ کیا ہے ہر جاندار جسم والا ہے نتیجہ کیا نکلا ہر انسان جسم والا ہے تو دیکھو نتیجہ میں آپ کو انسان کے جسم ہونے کا پتہ چلا تو نتیجہ توجہ ذرا رکھو نتیجہ کیا ہے ہر انسان جسم ہے تو یہ نتیجہ میں جو ہر انسان یعنی موضوع ہے اس کو کیا کہتے ہیں اصغر اور جو نتیجہ کا محمول ہے جسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں اکبر کہتے ہیں تو دیکھو آپ نے اصغر کے لیے اکبر کو ثابت کر دیا یعنی انسان کے لیے جسم ہونے کو ثابت تو یہ جو انسان کے لیے آپ نے جسم ہونا ثابت کیا یعنی اصغر کے لیے جو آپ نے اکبر کو ثابت کیا یہ حد اوسط کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے حد اوسط نے ان دونوں کو ملا دیا ورنہ قیاس کے اندر دیکھیں آپ غور کریں اصغر صغرہ میں ہے اکبر کبرہ میں ہے دونوں الگ الگ ہیں دونوں کا آپس میں کوئی جوڑی نہیں کوئی ربط ہی نہیں لیکن پھر ان کو جوڑا کس نے حد اوسط نے کیونکہ حد اوسط دونوں کے ساتھ جوڑی انسان کے ساتھ بھی جوڑی کہ انسان کیا ہے جاندار اور یہی جاندار جسم کے ساتھ بھی جوڑی کہ ہر جاندار کیا ہوتا ہے جسم تو یہ دونوں کے ساتھ جوڑی اور پھر ان دونوں کو اس نے کیا کیا آپس میں خود درمیان سے نکل کر دونوں کو آپس میں ملا دیا جوڑ دیا دوسری مثال جو ہم نے پڑی تھی کہ زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم منطقی ہے نتیجہ نکلا زید بھی منطقی ہے بھئی تو زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے یہاں پر بھی دیکھیں درمیان میں حد اوسط آ رہی ہے آگے پھر حد اوسط وہی مقرر جو آ رہی ہے درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے تو یہ جو اصغر اور اکبر کو آپس میں جوڑتی ہے اور ربط دیتی ہے یہ ہے حد اوسط حد اوسط کو حد اوسط کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ دونوں کو جوڑتی ہے ربط دیتی ہے دونوں کے بیچ آتی ہے اگر یہ دونوں کے بیچ نہ آتی تو یہ دونوں جوڑتے ہی نہ مثلا زید درجہ اولہ کا طالب علم ہے اس میں حد اوسط کیا بن رہی تھی درجہ اولہ کا طالب علم ذرا اس کو بدل دو زید درجہ ثانیہ کا طالب علم ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے اب کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں اب نتیجہ نہیں کیونکہ اب حد عوصت نہیں ہے معلوم ہوا دونوں کو جوڑنے والی دونوں کی بیچ آنے والی کیا چیز تھی حد عوصت تھی تو یہ حد عوصت اس پر قیاس کی بنیاد ہے کہ یہ دو چیزوں کو جوڑتی ہے جو جوڑی نہیں ہوتی ان کو جوڑ کر ایک نتیجہ آپ کو دے دیتی ہے بھئی نتیجہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ یہ نتیجے کے موضوع یعنی اصغر اس کے لیے جو آپ نے نتیجے کا محمول یعنی اکبر کو ثابت کیا وہ کس کی وجہ سے حد عوصت کی وجہ سے اب ایک اور بات سمجھ لیجئے یاد رکھئے ایک ہے علت اور ایک ہے معلول ایک ہے علت اور ایک ہے معلول علت وہ چیز جو دوسری چیز کو وجود دے مثلا سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے تو سورج کا نکلنا یہ وجود دیتا ہے کس کو دن کو سورج سمجھ میں آگئے بھئی یا جیسے آگ ہے یہ وجود دیتی ہے دھوئے کو آگ ہوگی تو دھوئے ہوگا آگ ہوگی تو حرارت ہوگی تو جو چیز دوسری چیز کو وجود دے اس کو کہتے ہیں علت تو سورج کا طلوع ہونا علت ہے دن کے لیے آگ کا روشن ہونا علت ہے دھوئے کے لیے اور وہ چیز جس کو اس نے وجود دیا اس کو کہتے ہیں معلول تو دھوئے کیا ہوا معلول آگ ہوئی علت اور دھوئے ہوا معلول اسی طرح سورج کا نکلنا ہوا علت اور دن کا ہونا معلول ہوا اسی طرح چابی گھومے گی تو تالہ کھل جائے گا تو چابی کا گھومنا ہوا علت اور تالے کا کھلنا ہوا naval تو دیکھو جو چیز دوسری چیز کو وجود دے جو چیز دوسری چیز کے لیے سبب ہو جو چیز دوسری چیز کے لیے وجہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں علت اور جس چیز کو وہ وجود دے اس کو کیا کہتے ہیں معلول بھی کہہ لیں یا علامت بھی کہہ لیں یہ کیا ہے معلول بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو علامت دھوان یہ معلول ہے کس کا آگ کا یا یوں کہو دھوان علامت ہے آگ کی دھوان سے آپ کو کس کا پتا چلے گا آگ کا یا یوں کہیں دن جو ہے وہ معلول ہے کس کا سورج کے نکلنے کا یا یوں کہیں دن علامت ہے کس چیز کی سورج کے نکلنے کی یہ یوں کہیں کہ تالے کا کھلنا یہ معلول ہے کس کا چابی کے گھومنے کا یا تالے کا کھلنا یہ علامت ہے کس کی چابی کے گھومنے کی تو علت اور معلول کا پتہ چل گیا علت کسے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسری چیز کا وجود ہو اس کی وجہ سے اور جس چیز کا وجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں معلول بھی کہتے ہیں اور وہ علامت بھی آپ اس کو کہہ لیں تو جیسے یہ ساری کائنات یہ اللہ کے وجود پر علامت ہے اللہ اس کے لئے علت اور یہ کیا ہے معلول اللہ نے اس سب چیزوں کو پیدا فرمایا تو یہ اللہ کے وجود پر علامت ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پہلی بات آپ نے کیا سمجھی کہ قیاس کے اندر اصل چیز حد اوسط ہے سارا دارومدار کس پر ہوتا ہے حد اوسط پر کیونکہ وہی اصغر اور اکبر کو جوڑتی ہے دوسری بات آپ نے علت اور معلول کے بارے میں جان لیا کہ علت کسے کہتے ہیں اور معلول کسے کہتے ہیں اب یاد رکھئے آپ جب ایک چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دلیل بناتے ہیں کیا کرتے ہیں دلیل بناتے ہیں مثلا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دن موجود ہے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کو دلیل دیتے ہیں کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے معلوم ہوا اس وقت بھی پھر سنو اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے معلوم ہوا اس وقت دن ہے کیونکہ سورج نکلا ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی پھر سنو دوبارہ اب ذرا قیاس پہ غور کرنا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جس وقت سورج نکلا ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے حد اوسط کیا؟ سورج کا نکلنا حد اوسط کیا؟ پھر سنو یہ دو دفعہ ہے گا سورج کا نکلنا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے تو سورج کا نکلنا یہ کیا ہوا حد اوسر اور اس کے ذریعے آپ کو کس چیز کا پتا چلا دن کے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت دن موجود تو دیکھو آپ نے علت کے ذریعے دلیل بنائی کس پر معلول پر کس کو ثابت کیا دن کو اور دن علت تھا یا معلول تھا تو آپ نے معلول کو ثابت کیا کس کے ذریعے آپ نے کہا علت موجود ہے یعنی سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوا ہے تو دن بھی تو یہ جو علت کے ذریعے دلیل بنانا کس پر معلول پر یعنی علت کو حد اوسط بنا دینا کیا بنا دینا بھئی قیاس میں سارا دار و مدار کس پر ہوتا ہے حد اوسط حد اوسط کی وجہ سے نتیجہ آتا ہے تو اگر آپ نے حد اوسط علت کو بنایا اور کس کو ثابت کیا معلول کو تو اس کو کہتے ہیں دلیل لمی کیا کہتے ہیں دلیل لمی اور اگر اس کا برعکس کریں برعکس کریں آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے پہلے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دین موجود ہے اب آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے علامت کے ذریعے آپ دلیل پکڑیں گے پہلے علت کے ذریعے کس پر دلیل پکڑی تھی علت کو دلیل بنایا تھا اور کس کو ثابت کیا تھا معلول کو اب معلول کو دلیل بنائیں گے اور کس کو ثابت کر دیں گے علت کو مثلا آپ ثابت اب کیا کرنا چاہتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے اور سورج نکلنا یہ کیا ہے علت ہے اب آپ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہتے ہیں اس وقت دین موجود ہے اور جب دین موجود ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے تو دیکھو دین موجود ہے یہ دو دفعہ ذکر ہو رہا ہے اور یہ معلوم ہوا حد اوسط ہے حد اوسط پھر سن لو اس وقت دین موجود ہے اور جب دین موجود ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا سورج نکلا ہوا ہے تو دیکھو حد اوسط آپ نے معلول کو بنایا یا یوں کو حدِ اوسط آپ نے علامت کو بنایا تو علامت کے ذریعے آپ نے دلیل بنائی اور کس کو ثابت کیا علت کو اس کو کہتے ہیں دلیلِ انی کیا کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی ہاں آپ اپنے دلیلوں پر غور کر لیں جب بھی آپ نے ایک بات ثابت کرنی ہو آپ کبھی کبار علت کے ذریعے معلول کو ثابت کرتے ہیں اور کبھی کبار معلول یا علامت کے ذریعے کس کو ثابت کرتے ہیں علت کو ثابت کرتے ہیں اگر آپ علت کو دلیل بنائیں اور کس کو ثابت کریں معلول کو اس کو کہتے ہیں دلیلِ لمی اور اگر آپ معلول کو دلیل بنائیں علامت کو دلیل بنائیں اور کس کو ثابت کریں علت کو تو اس کو کیا کہتے ہیں دلیلِ دلیلِ انی کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یا یوں کہو دوسرے لفظوں میں ادھر دیکھئے بھئی آپ نے ثابت کیا کرنا ہے دین موجود اور دین موجود ہونے کی دلیل کیا دی آپ نے سورج نکلا ہوا ہے اور حقیقت میں بھی سورج کا نکلنا ہی علت ہے یعنی دین کے لیے حقیقت میں بھی کیا ہے یہ علت ہی ہے ادھر دیکھو پھر دیکھو آپ نے کیا ثابت کرنا ہے دین کا ہونا اور دین کے ہونے کو کس کی ذریعہ آپ ثابت کرتے ہیں سورج کے نکلنے سے آپ کہتے ہیں دیکھو سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوا ہے تو معلوم ہو اس وقت کیا ہے دین ہے اور حقیقت میں بھی سورج کا نکلنا ہی علت ہوتا ہے کس کی تو اس میں حد اوسط کیا آیا علت آیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو دلیلِ لمی میں کیا ہوتا ہے علت کے ذریعہ دلیل بنائی جاتی ہے اور کس کو ثابت کرتے ہیں معلول کو اور دلیلِ انی میں کس کو دلیل بناتے ہیں معلول کو دلیل بناتے ہیں اور کس کو ثابت کرتے ہیں علت کو ثابت کرتے ہیں اور اس کی مثال لے لیں جیسے حاشیہ میں دی گئی ہے آپ نے آگ جلتی ہوئی دیکھی کسی فیکٹری کے اندر آگ جلتی ہوئی دیکھی آگ کا اوپر والا حصہ وہ نظر نہیں آرہا تھا وہ آگے آڑ تھی نیچے والا حصہ تو نظر آرہا ہے آدھی آگ آپ کو نظر آرہی اوپر والا حصہ نظر جب اوپر والا نہیں نظر آرہا تو دھوان بھی آپ کو نظر نہیں آرہا آپ اندر کھڑے ہیں فیکٹری کے وہ دھوان اوپر کو نکر رہا ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ آگ موجود ہے اور جب آگ موجود ہوتی ہے تو دھوان بھی موجود ہوتا ہے تو معلوم ہوا اس وقت بھی دھوان موجود ہے سورج سمجھ میں آگا تو آپ نے کس سے کس پر استدلال کیا علت سے معلول پر تو یہ کونسی دلیل ہوئی دلیل اللمی ہوئی اور اگر آپ اس کا برعکس کر لیں آپ باہر دور کہیں کھڑے تھے آپ نے فیکٹری سے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا آپ نے کہا کہ دھوان موجود ہے اور جب دھوان موجود ہوتا ہے تو آگ ضرور موجود ہوتی ہے تو معلوم ہوا آگ بھی موجود ہے تو آپ نے دھوان سے کس کو ثابت کیا آگ کو تو یہ کونسی دلیل ہوئی دلیل انی ہوئی بات سمجھ میں آگئے اچھا اب دیکھئے ذرا کتاب پر بھئی دلیل اللمی اور دلیل انی جاننا چاہیے کہ نتیجہ کا علم ہم کو قیاس کے دو قضیوں کے ماننے سے جو ہوتا ہے یہ حد عوصت کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھو ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے ان دونوں مقدموں میں سے ہم کو یہ علم ہوا کہ جسم ہر انسان کے لئے ثابت ہے یہ حد عوصت یعنی جاندار کی وجہ سے ہوا ورنہ قیاس میں اس کے سوا کوئی اور شئے ایسی نہیں جس کی وجہ سے ہم کو یہ علم ہو بات سمجھ میں آرہی ہے ہر انسان جسم والا ہے یہ جسم والے کو جسم والا ہونا یہ انسان کے لئے کس کی وجہ سے جڑا حد عوصت کی وجہ سے پس معلوم ہوا کہ اکبر یعنی محمول نتیجہ اکبر نتیجہ کے محمول کو کہتے ہیں دیکھئے کتاب پر پس معلوم ہوا کہ اکبر یعنی محمول نتیجہ کا جو اصغر یعنی نتیجہ کے موضوع کے لئے ثابت ہونا ہم کو معلوم ہوا اس علم کی علت حد عوصت ہے پھر جیسے حد عوصت ہمارے اس علم کی علت ہے اچھا ادھر دیکھئے دیکھئے ایک ہے حقیقت میں علت ایک ہے ہمارے علم کی علت ایک کیا ہے حقیقت میں دن سورج نکلنے کی علت ہے یا سورج کا نکلنا دن ہونے کی علت ہے سورج کا نکلنا علت ہے اور دن کا ہونا معلول ہے معلول ہے لیکن آپ قیاس میں دیکھ لیں کبھی آپ کو دن ہونے کی وجہ سے سورج کا نکلنے کا پتہ چل رہے ہیں اور کبھی سورج کے نکلنے کی وجہ سے دن کے ہونے کا پتہ چل رہے ہیں قیاس میں غور کر رہے ہیں سورج کا نکلنا آپ کو پہلے سے پتہ تھا اس وقت سورج نکلنا دیکھو غور کرو ذرا قیاس پہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے معلوم ہو اس وقت دن موجود تو آپ کو دن کے موجود ہونے کا پتہ چلا کس کی وجہ سے سورج کے نکلنے کی وجہ سے تو آپ کو جو علم ہوا دن کے نکلنے کا آپ کے اس علم کی علت کیا ہے وجہ کیا ہے سورج کا نکلنا تو سورج کے نکلنے سے آپ کو دن کے ہونے کا علم ہوا اور حقیقت اور واقعے کے اندر بھی سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لئے دن کے لئے آپ کے علم میں آپ کو علم کس چیز کا ہوا دن کے ہونے کا کس کا علم ہوا اور اس دن کے ہونے کے جو علم ہوا اس علم کے وجہ کیا ہے کس کی وجہ سے پتا چلا سورج کے نکلنے تو آپ کے اس علم کی علت کیا ہے سورج کا نکلنا اور حقیقت اور واقعے میں بھی دن کے ہونے کے علت کیا ہے سورج کا نکلنا تو اگر آپ کے علم کی جو علت ہے واقعے اور حقیقت میں بھی وہی علت ہو تو اس کو کہتے ہیں دلیلِ لِمی وہی بات جو میں نے آسان لفظوں میں کہی تھی اسی کو یہ ذرا علمی انداز میں آپ کو سمجھا رہیں میں نے کیا بتایا تھا اگر دلیل بنائیں کس پر معلول اگر معلول کو ثابت کریں کس کے ذریعے علت کے ذریعے اس کو کیا کہتے ہیں دلیلِ لِمی اور اگر علت کو ثابت کریں کس کے ذریعے معلول کے ذریعے اس کو کیا کہتے ہیں دلیلِ انہی کہتے ہیں تو دلیلیں دونوں طرح بنائی جاتی ہیں کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی سورج کے نکلنے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسرا نہیں مان رہا یہ ویسے مثال دے رہا ہوں علم میں مختلف قسم کے دلائل آتے ہیں لیکن ہوتا اسی طرح ہے ایک کبھی علت کے ذریعے معلول کو ثابت کرتے ہیں کبھی معلول کے ذریعے علت کو ثابت کرتے ہیں سورج سمجھ میں آگئے سورج کا نکلنا ثابت ہو جائے گا تو کیا ثابت ہو جائے گا دین کا ہونا تو گویا سورج کا علم یہ علت ہوا کس چیز کی دین کے علم جو ہمیں علم ہو رہا ہے نا دین کا وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی علت کیا ہے تو ہمارا علم میں جو علت ہے حقیقت میں بھی وہی علت ہے یہ ہے دلیلِ لمی اور ایک چیز اگر ہمارے علم میں تو علت ہو لیکن حواقے کے اندر وہ علت نہ ہو وہ دلیلِ ان نہیں ہے مثلا دیکھو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے کیا نکلا ہوا ہے میں کہتا ہوں دین موجود ہے اور دین جب موجود ہو تو سورج بھی نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا سورج نکلا ہوا ہے تو دیکھو آپ کو کس چیز کا علم ہوا سورج کے نکلنے کا کس سے دین کے ہونے سے تو دین کا ہونا یہ علت ہوا آپ کے علم کے لئے کونسا علم آپ کو کس چیز کا پہلے پتہ چلا دین کے ہونے کا اور پھر کس چیز کا علم ہوا تو دین کا ہونا آپ کے علم کی علت بنا کس علم کی علت کا مانا ہوتا ہے سبب اور وجہ سبب اور اچھا کس چیز کا پتہ چلا آپ کو سورج کے نکلنے کا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ دین موجود ہے دین گویا آپ کا جو علم ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اس علم کی وجہ کیا ہے دین کا دین کے نکلنے سے آپ کو سورج کے نکلنے دین کے ہونے سے آپ کو سورج کے نکلنے کا پتہ میں علم کی بات کر رہا ہوں آپ واقعے پہ نہ دیکھیں کہ واقعے کے اندر کون علت نہیں نہیں آپ کو کس چیز کا پتہ چل رہا ہے ابھی نتیجہ کیا آیا سورج نکلا ہوا ہے اور یہ نتیجہ کس وجہ سے آیا دین موجود ہے گویا دین کا موجود ہونا علت بن رہا ہے اور اس سے پتہ کس کا چل رہا ہے سورج کے نکلنے کا تو سورج کا نکلنا معلول بن رہا ہے تو گویا آپ کے علم میں دین کا نکلنا علت ہے اور سورج کا نکلنا معلول ہے لیکن حقیقت میں دیکھو تو برعکس ہے سورج کا نکلنا علت ہوتا ہے کس کے لئے دین کے لئے تو اس کو کہتے ہیں دلیلِ انی سورج سمجھ میں آگئے پھیر آؤ ذرا ذرا برعکس کرو سورج کے نکلنے کو آپ دلیل بناتے ہیں کس پر دین کے ہونے پر میں کہتا ہوں سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دین موجود ہوتا ہے نتیجہ دین موجود آپ کو دین کے موجود ہونے کا علم ہوا اس کی وجہ کیا سورج کا نکلنا تو سورج کے نکلنے کا علم یہ علت ہے کس علم کی دین کے لئے دین کے لئے اور واقع تو یہ تو علم کے اندر علت ہے واقع اور حقیقت کے اندر بھی سورج کا نکلنا علت ہے تو اس کو کیا کہیں گے دلیلِ لمی یوں کو دلیلِ لمی میں جو علت بیان کی واقع میں بھی وہی علت ہے دلیلِ لمی میں جو علت بیان کی جاتی ہے واقع اور حقیقت میں بھی وہی علت ہوتی ہے جبکہ دلیلِ انی میں علم کے اندر تو علت ہوتی ہے واقعے میں وہ علت نہیں ہوتی جیسے پھر دیکھو دن موجود ہے اور جب دن موجود ہوتا ہے تو سورج بھی نکلا ہوتا ہے نجیچہ کیا نکلا سورج نکلا ہوا ہے دیکھو آپ کے سورج کے نکلنے کا پتہ چالا اور اس کی وجہ اور علت کیا ہے دن کا موجود ہونا گوئے آپ دن کے موجود ہونے کو علت قرار دے رہے ہیں کس کے لئے سورج کے نکلنے کے لئے اور کیا واقعے میں دن کا نکلنا علت ہے نہیں واقعے میں تو دن کا نکلنا علت نہیں معلوم ہے صرف آپ کے علم میں علت ہے واقعے میں یہ علت نہیں اس کو کہتے ہیں دلیلِ انی اب بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر پس معلوم ہوا کہ اکبر یعنی محمولِ نتیجہ کا جو اصغر یعنی نتیجہ کے موضوع کے لئے ثابت ہونا ہم کو معلوم ہوا اس علم کی علت حدِ اوسط ہے پھر جیسے حدِ اوسط ہمارے اس علم کی علت ہے اگر حقیقت میں بھی اکبر کے اصغر کے لئے ثابت ہونے کی علت یہی ہو تو یہ دلیلِ لِمی ہے جیسے زمین دھوپ والی ہو رہی ہے اور ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے پس زمین روشن ہے یہ پس کے ساتھ کیا جکر کرتے ہیں نتیجہ نتیجہ کیا نکلا زمین؟ روشن ہے دھوپ کو اور مجھے بتائیے دھوپ پڑتی ہے پھر زمین روشن ہوتی ہے یا پہلے زمین روشن ہوتی ہے تو پھر دھوپ پڑتی ہے دھوپ کی وجہ سے تو دھوپ ہے علت اور زمین کا روشن ہونا ہے معلوم اور یہاں پر کس کو دلیل بنایا گیا ہے دھوپ کو دھوپ کو علت بنایا گیا زمین کے روشن ہونے کے لئے اور واقعے کے اندر بھی دھوپ ہی علت ہے تو یہ کیا ہوئی دلیلِ علم میں دیکھو اس مثال میں جیسے دھوپ والی ہونے سے ہم کو زمین کے روشن ہونے کا علم ہوا اسی طرح حقیقت میں بھی دھوپ والی ہونا روشن ہونے کی علت ہے اور اگر حدِ اوسط صرف ہمارے علم ہی کی علت ہو اور حقیقت میں نہ ہو تو وہ دلیلِ انی ہے جیسے یوں کہیں زمین روشن ہے اب برعکس کر دو زمین روشن ہے اور ہر روشن شہ دھوپ والی ہوتی ہے پس زمین دھوپ والی ہے تو کس کو کس کے لئے علت بنایا روشن ہونے کو نتیجہ پہ نظر رکھو نتیجہ کیا آیا دھوپ والی ہے اور دھوپ والی ہونے کا پتہ کس سے چلا روشن ہونے سے تو گویا آپ نے روشن ہونے کو علت بنا دیا کس کے لئے دھوپ والے کے لئے روشن ہونے سے کس کا پتا چلا روشن ہے معلوم ہوا دھوپ والی بھی ہے تو روشن ہے کو آپ نے علت بنا دیا اور اسی سے کس کا پتا چلا دھوپ والی ہونے کا بھی اور کیا واقعے کے اندر بھی روشن ہونا علت ہے نہیں بلکہ واقعے میں تو دھوپ کیا ہے تو یہ کونسی دلیل ہوئی دلیلِ انی دیکھو اس مثال میں زمین کی روشنی سے ہم کو اس کے دھوپ والی ہونے کا علم ہوا ہے اور حقیقت میں دھوپ والی ہونے کے علت روشنی نہیں بلکہ برعکس ہے بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام یہ ہوا کہ اگر علت کے ذریعے معلول پر دلیل بنائی جائے اور معلول کو ثابت کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں دلیلِ لمی اور اگر معلول کو دلیل بنایا جائے کس کے ثابت کرنے کے لیے علت کے ثابت کرنے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں دلیلِ اِنِّ اب اس کو لِمِّ اور اِنِّ کیوں کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لو لِمِّ لِمِّیت سے ہے کس سے لِمِّیت لِمِّیت کا معنی ہے علت ہونا لِمِّیت مصدر ہے مصدر لِمِّیت کیا معنی علت ہونا یہ مصدر بنا لیا تھا نہیں عربی میں ایسا نہیں تھا ویسے بنا لیا گیا اور یہ لفظیں لِمَا سے ہے لِمَا 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 کا معنی ہے کیوں تو کیوں کی ادھر یہ دیکھو علت پوچھی جاتی ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے دین کیوں ہے آپ کیا کہیں گے سورج نکلا ہوا ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے دھوان کیوں ہے آپ کیا کہیں گے آگ جال رہی ہے تو کیوں کی ادھر یہ علت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو لہٰذا اسی سے ایک لفظ بنا لیا منطق والوں نے اور اس کا نام رکھا لِمیت اور لِمیت کا کیا معنی علت ہونا تو دلیلِ لِمی کے اندر بھی علت کے ذریعے چونکہ دلیل بنائی جاتی ہے لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں دلیلِ لِمی اور اِنَّا اِنَّا وہی حرف از حروفِ مشبہ بالفعل ہے جو یقین کے لیے آتا ہے ایک چیز کے دوسری چیز کے ثبوت کے لیے آتا ہے اِنَّا زیدًا عالمٌ یقینًا زید عالم ہے تو دیکھو اِنَّا نے کیا کیا عالم ہونے کی صفت ثابت کر دی کس کے لیے زید کے لیے تو یہ ثبوت کے لیے آتا ہے تو دلیلِ انی میں بھی علامت کے ذریعے علت ثابت کی جاتی ہے جب علامت موجود ہے معلوم ہوا علت بھی موجود ہے اس لیے اس کو دلیلِ انی کہتے ہیں جس میں ثبوت ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے یقینی ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام